بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اور میری بیوی دبائی میں ایک عربی کے گھر ملازمت کرتے تھے لیکن مجھ سے چار گناہ زیادہ میری بیوی کو درہم ملتے تھے بیوی سے پوچھا تو کہنے لگی میں زیادہ کام کرتی ہوں اس لیے ایک رات عربی کی اوپر والی منظر پر بیوی کو بلانے گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گی کیونکہ میری بیوی اور وہ عربی مشرقی مردوں کی ایک بات بہت الگ ہوتی ہے کہ اگر ان کی عورت ان سے زیادہ ترقی کر جائے یا پیسے کمانے لگے تو انہیں یہ بات کچھ خاص حضم نہیں ہوتی میری یہ کہانی بھی ایسی ہی ہے جب میری بیوی کو مجھ سے چار گناہ زیادہ درہم ملنے لگے تو مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور میں حیران ہوا کہ آخر وہ ایسا کیا کام کر رہی ہے کہ اسے مجھ سے اتنی زیادہ دنخواہ مل رہی ہے اسی تجسس نے ایک دن مجھے ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں جا کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی کی یہ کمائی کون سے کاموں کا نتیجہ ہے جب حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا اور میں جان گیا کہ میرا عربی مالک کیوں میری بیوی پر اتنا مہربان تھا مجھے اور میری بیوی کو دبائی میں نوکلی کرتے سال ہو گیا تھا لیکن اس بنگلے میں ہمارا یہ دوسرا ہی مہینہ تھا ہمارے پرانے مالک کینیڈا شیفٹ ہو گئے تھے اور جاتے جاتے وہ ہماری نوکلی اپنی عربی دوست کے گھر لگ با گئے تھے ایک شام ہمارے عربی مالک حشام نے مجھے اور میری بیوی کو اپنے کمرے میں بلایا تو میں سمجھ گیا کہ ہماری تنخواہ کا دن آ چکا ہے یہاں نوکلی کرنے کی سب سے اچھی بات یہی تھی کہ تاریخ ہوتے ہی مالک ہمیں خود اپنے کمرے میں بلاتا اور لفافے میں بند تنخواہ میرے اور میری بیوی کے ہاتھ میں پکڑاتا اور ساتھ ہی ہمارا شکریہ بھی ادا کرتا کہ ہم اس کی اتنے اچھے طریقے سے خدمت کر رہے ہیں میں اس کے اخلاق سے اس قدر متاثر تھا کہ اپنی بیوی سے کہتا کہ ہم بوڑے ہو جائیں گے لیکن اس گھر سے نوکلی نہیں چھوڑیں گے فیسے بھی میرا واپس لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں جا کر ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے مجھے لوگوں کی وہ چپتی ہوئی نظریں آج بھی یاد تھیں جو مجھے اور ربینہ کو دیکھ کر اٹھا کرتی تھی لوگوں کی آنکھوں میں موجود حد تک میں کبھی نہیں بھلا سکتا تھا اس لئے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ساری زندگی یہ ہی گزار دوں گا اور واپس نہیں جاؤں گا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ہم میں سے اتنی اچھے طریقے سے صرف اور صرف میری بیوی کی وجہ سے پیش آ رہا تھا کیونکہ جو کچھ وہ میری بیوی کے ساتھ کر رہا تھا میں اس سے بلکل لا علم تھا تنخواہ لے کر میں نے جلدی سے ربینہ کا ہاتھ پکڑا اور کوارٹر میں پہنچ کر تنخواہ کا لفافہ کھوننے لگا تنخواہ ملنے والے دن کی تو خوشی ہی الگ ہوتی ہے میری بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا لفافہ کھولتے ہی میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں میرے لفافے میں پورے دو ہزار درہم تھے اور جیسے ہی ربینہ نے اپنا لفافہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پچھلے مہینے کی طرح اس بار بھی ربینہ کی لفافے میں پورے آٹھ ہزار درہم نکلے تھے مجھ سے چار گناہ زیادہ تنخواہ میں حیرانی سے ربینہ کی شکل دیکھنے لگا یہ ہماری تنخواہ کا دوسرا مہینہ تھا پہلے مہینے مجھے لگا کہ شاید مالک سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور میں نے خاموشی اختیار کر دی لیکن اس بار بھی ربینہ کی لفافے میں مجھ سے چار گناہ زیادہ تنخواہ نکلی تھی اور یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ اس کی تنخواہ چار گناہ زیادہ کیوں تھی میں نے حیرانی سے ربینہ کی شکل دیکھی تو وہ کہنے لگی میں بہت محنت اور دل لگا کر کام کرتی ہوں شاید اس لئے مالک کو میرا کام پسند ہے اور پھر بنگلے میں کام بھی تو زیادہ ہوتا ہے باہر کے کام تو گنتی کے ہی ہوتے ہیں شاید اس لئے مالک نے میری تنخواہ زیادہ رکھی ہے فطرتن میں ایک مشرقی مرد تھا اور اپنی بیوی کو خود سے زیادہ کماتا دیکھ کر مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہو رہی تھی میں اس کیا کہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا تھا اس کی زیادہ تنخواہ نے میری نام نے ہاتھ مردانگی کو ٹھیس پہنچائی تھی میری اممہ کسا کہا کرتی تھی کہ اگر عورت کمانے لگ جائے تو اسے مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی روبینہ کی اتنی زیادہ تنخواہ دیکھ کر مجھے پیختیار ہی اممہ کی یہ بات یاد آگئی تھی مجھے عجیب سی فکر ست آنے لگی تھی کہ کہیں وہ روبینہ کی نظروں میں مجھے بے مول نہ کرتے کہیں وہ مجھے چھوڑ کر اپنے راستے ہلک نہ کر لے میرے چہرے کا بدلہ ہوا رنگ دیکھ روبینہ محبت سے کہنے لگی کہ میری تنخواہ بھی تو آپ ہی کی ہے پھر آپ کیوں اتنا دل خراب کرتے ہیں اس نے بڑی محبت سے اپنی تنخواہ کا لفاپا میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ سب ہمارے مستقبل کیلئے ہی تو ہے جو بھی تھا میرا موڈ بگڑ چکا تھا میں یہ بات کسی بھی طور پر حضم نہیں کر پا رہا تھا کہ میری بیوی کی دنخواہ مجھ سے اتنی زیادہ ہے لیکن میں اس کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ بات میری بردارس سے باہر ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ پیسے کمائے ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی اور روبینہ نے میری خاطر اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا تھا روبینہ کی اور میرے گھر والی اس شادی کے خلاف تھے وہ جس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہاں کی بیٹیوں کو کوئی اپنے گھر کس بات پر اسے شادی کر بیٹھا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گی روبینہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پلٹ کر کبھی اپنے خاندان کی طرف دیکھے گی بھی نہیں اور ہم دونوں ایک ہو گئے تھے لیکن جس کسی کو بھی پتا چلا کہ میں نے کس خاندان کی لڑکی سے شادی کی ہے تو سب نے تھو تھو کی تھی میری اممہ نے تو روبینہ کو گھر میں گھسنے تک نہیں دیا تھا اور ہم شادی کے پہلے ہی دن سے علیدہ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہنے لگے تھے کبھی کبھی وہ بیٹھ کر بہت آنسو بہاتی اور کہتی کہ اگر میں ایسے خاندان میں پیدا ہوئی تو اس میں میرا کیا غصور ہے میں محبت سے اسے سمجھاتا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن وقت کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا ہم جہاں سے بھی گزرتے روبینہ کو دیکھ کر لوگ آوازیں کستے اور ایسی اسی باتیں کرتے کہ وہ شرم سے زمین میں گڑ جاتی اور میں امار پیٹ پر اتر آتا روبینہ کی وجہ سے میرا نجانے کتنی دفعہ جھگڑا ہو چکا تھا ایک دفعہ تو پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی اور جب روبینہ روتی دھوتی مجھے چھڑوانے آئی تو اسے دیکھ کر پولیس والے بھی ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بیوی اس جیسی ہوگی تو ایسا ہی ہوگا تو نے بھی کس لڑکی سے شادی کر لی ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس کا خاندان کیا ہے ان جیسوں کو کون اپنے گھر کی عزت بناتا ہے پولیس والوں کی بات سنن کر روبینہ سر چھکایا آنسو بہانی لگی اور میں نے بھی بڑی مشکل سے اپنے غصے پر کاپو پایا اگر میرے سامنے وردی والے نہ ہوتے تو شاید میں اس بات پر اس کا مو ہی توڑ دیتا روبینہ نے جیسے تیسے میری زمانت کروائی اور کہنے لگی کہ ہمارا اس معاشرے میں جینا مشکل ہو گیا ہے ہم یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں یہ لوگ میرا ماضی نہیں بھولیں گے نہ مجھے بھولنے دیں گے میں خود بھی بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا میں نے روبینہ سے کہا کہ جائیں گے تو کہا جائیں گے میرے پاس تعلیم بھی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا پیسہ ہے کہ کہیں دور چلے جائیں روبینہ کہنے لگی میری دوست کا شوہر دوبئی میں رہتا ہے میں اس سے بات کرتی ہوں پھر اس نے ہی سارا انتظام کیا اور سارا زیور فروغ کر ڈالا جو وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے ساتھ لائی تھی کچھ پیسے میں نے اپنی دوستوں سے ادھار پکڑ لیے اور اس طرح ہم دوبئی پہنچ گئے دوبئی آ کر ہمارے حالات آہستہ آہستہ بدل گئے تھے لوگوں کی باتوں سے ہماری جان چھوٹ گئی تھی اور روبینہ بھی بہت زیادہ پرسکون ہو گئی تھی ہمیں لگا تھا کہ ماضی کے قصے تمام ہو گئے لیکن ماضی کہاں جان چھوٹا ہے ہمیں خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ ہمارا ماضی یہاں تک ہمارے پیچھے چلایا تھا اس بنگلے پر کام کر کے ہم دونوں ہی بہت خوش تھے میرا کام بنگلے کے باہر کے کاموں کو دیکھنا تھا اور روبینہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور کبھی کبھی تو سے رات کے بھگ بھی کام کاج کے لیے بنگلے پر جانا پڑتا اکثر رات کے وقت مالے کو کچھ بھی کھانا ہوتا تو وہ فون کر کے روبینہ کو بلوا لیتے کبھی کبھی میں سوچتا کہ وہ ٹھیک ہی کہتی ہے اس کی محنت واقعی زیادہ ہے دن تو دن اسے رات کو بھی کام کے لیے جانا پڑ جائے کرتا تھا جبکہ میں تو جو سونے کے لیے لیٹا تو پھر زویرے ہی خبر لیتا لیکن جب سے ہم نے اس بنگلے میں نوکری شروع کی مجھے روبینہ کچھ بدلی بدلی سی لگنے لگی تھی میرے پاس ہو کر بھی وہ مجھے اپنے پاس محسوس نہ ہوتی ایسا لگتا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں گم ہو میں محبت کا اظہار کرتا تو اس صرف مسکرہ دیتی پہلے جیسا جوش اور محبت اس کے کسی انداز میں دکھائی نہیں دیتی تھی پہلے تو راتوں میں کبھی کبار ہی مالک اسے کھانا بنانے کے لیے بلائے کرتے تھے لیکن اب تو آئے روز ہی وہ رات کے باب بنگلے پر چلی جاتی تھی صبح بھی وہ بہت تھکی تھکی لگتی میں جب بھی اسے اس کی متحقن کے بارے میں پوچھتا تو دھیرے سے مسکرہ کر کہتی کہ بدلے میں مالک مجھے تنخواہ بھی تو زیادہ دیتا ہے اور یہی بات مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا کرتی ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بیوی کافی کمزور ہوتی جا رہی تھی ایسا لگتا تھا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہو میں اسے اس کمزوری کی وجہ پوچھتا تو وہ کہتی کہ یہ تو آپ کی محبت ہے جو میں آپ کو کمزور نظر آ رہی ہوں در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ تو ایسا تھا جو وہ مجھے نہیں بتاتی تھی لیکن میں محسوس کر پا رہا تھا دوبائی آنے کے بعد ربینہ کافی موٹی ہو گئی تھی لیکن پچھلے ایک مہینے میں وہ پھر پہلے جیسی دبلی پتلی لڑکی بن چکی تھی اس کمزوری کی پیچھے کیا وجہ تھی میں نہیں جانتا تھا وہ اکثر راتوں کو بیٹھ کر خود ہی اپنے پاؤں دباتی اور میرے پوچھنے پر کہتی کہ اس کے پیروں میں بہت زیادہ درد رہنے لگا ہے کبھی کبھی تو مجھے اس پر رحم آتا میں خود اس کے پاؤں دباتا تو کبھی کوئی کام بام لگا دیتا لیکن اسے آرام ہی نہیں آتا تھا ایک صبح میں سو کر اٹھا تو ربینہ اس وقت تک سو ہی رہی تھی شاید اس کی تھکن سے آنکھ نہیں کھنی تھی کیونکہ رات کے وقت بھی وہ بنگلے پر کام کے لیے گئی تھی میں اسے اٹھانے کے لیے اس کے غریب کیا تو اس کے سوجے ہوئے پیر دیکھ کر حیران رہ گیا میں نے ربینہ کو اٹھایا اور کہا کہ اپنے پیروں کا حال تو دیکھو میں مالک سے کہہ دیتا ہوں کہ آج تم بنگلے پر نہیں کرو گی کام میری بات سنن کر تو اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی نہیں نہیں چھوٹی کی بات ہرگستہ کرنا مالک ناراض ہوں گے میرے سوا اور بنگلے میں کام کے لیے کوئی نہیں ہے میں تھوڑی دیر گرم پانی میں پاؤں ڈالوں گی تو ٹھیک ہو جائیں گے میرے لاک کہنے کے بعد وجود بھی نہ ہی اس نے کام کی چھوٹی کی اور نہ ہی ڈاکٹر ایک پاس جانے کی راضی ہوئی بلکہ تھوڑی دیر گرم پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اس عمل سے اس کے پیروں کی سوجن میں واقعی کمی آ گئی لیکن اس کے پیروں میں اتنی سوجن کیوں آ رہی تھی یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی میں سر دن کام پر بھی اس کی ٹینشن میں رہا رات کو جب چھوٹی کے بعد میں کورٹر پہنچا تو ربینہ پہلے سے کورٹر میں تھی اس کے پیروں کی سوجن کافی حد تک اتر چکی تھی میں نے محبت سے ربینہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم یہ نوکری چھوڑ دو میری ہی نوکری میں گزارہ کر لیں گے میں تمہیں اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ربینہ ہز کر کہنے لگی کچھ ہی دنوں کی بات ہے پھر تمہیں بھی نوکری کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی آواز سن کر میں کچھ چونک کیا اور کہا کہ ایسا کیا ہونے والا ہے لگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی فون بچنے لگا تھا مالک کا فون تھا اور وہ ربینہ کو بنگلے میں بلا رہے تھے ربینہ نے روز کی طرح ایک گلاس کا دودھ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہنے لگی کہ آپ دودھ پی کر آرام سے لیٹ جائیں میں بس مالک کا حکم سن کر آتی ہوں وہ چلی گئی تھی اور میں دودھ کا گلاس سائٹ پر رکھ کر سوچوں میں گم ہو گیا تھا جس بیوی کو میں نے بہت محبت سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا میں اسے ایک سکون بھری زندگی بھی نہیں دے پایا تھا میں سوچ رہا تھا کہ مالک سے بات کروں اور ربینہ کی نوکری ختم کروا دوں مجھے اس کی تنہا کی حوص نہیں تھی مجھے بس اپنی بیوی کی صحت عزیز تھی ربینہ اور اپنے بارے میں سوچتے سوچتے ہی رات کے دو بچ گئے میں تو دودھ پینا بھی بھول گیا تھا اور جیسے ہی گھڑی پر نظر پڑی تو میں چونگ گیا کیونکہ ربینہ کو جا کر دو گھنٹے ہو گئے تھے اور وہ ایسا کون سا کھانا بنانے گئی تھی جو بھی تک لوٹی نہیں تھی پہلے ہی وہ اپنے پیروں کی تکلیف سے بے حال تھی اور یہی سوچ کر میں اس کے پیچھے بنگلے پر چل پڑا کہ اس کی کچھ مدد کروا دوں لیکن بنگلے میں جا کر مجھے حیرانی کا سامنا ہوا کیونکہ باورچی کھانا بلکہ تھنڈا پڑا ہوا تھا ہرگز بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے یہاں کچھ پکایا گیا ہو سب کچھ ساف ستھرہ اپنی جگہ پر تھا میں نے ربینہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی میں مالک کے کمرے کے پاس گیا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور مالک بھی کمرے میں نہیں تھے مالک کا کمرہ خالی دیکھ کر مجھے گھفرات ہونے لگی کہ اگر مالک اپنے کمرے میں نہیں تھے تو ربینہ باورچی کھانے میں بھی نہیں تھی دونوں کہاں تھے سارے گھر میں دیکھنے کے بعد میں سیڑیاں چڑھنے لگا اوپر والی منظر ویسے تو ہمیشہ بندی رہتی تھی لیکن اس کے سوا کوئی باقی جگہ نہیں بچی تھی اوپر پہنچ کے مجھے پھر سے حیرت کا جھٹکہ لگا کہ وہ دروازہ چوپٹ کھولا ہوا تھا جو میں نے سارا دن بند دیکھا تھا اوپر والی منظر پر پہلے ایک دروازہ تھا اور پھر چھوٹا سا کمرہ اور پھر ایک دروازہ اس دروازے کی پار کیا تھا میں نہیں جانتا تھا اور اچھا ہی ہوتا کہ میں ہمیشہ اس بات سے وافل رہتا کہ آج میں روبینہ کو ڈھونٹا یہاں تک چلایا تھا تو میں نے آئیسہ سے وہ دروازہ بھی کھول دیا جس نے میری ساری زندگی کو بدل کر رکھ دیا میرے سامنے میری بیوی موجود تھی اور میری نگاہیں اس کے وجود پر جمع ہوئی تھی وہ جس حالت میں وہاں کھڑی تھی میں اسے دیکھ کے سکتے میں آ گیا تھا وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ میرا عربی مالک اور کچھ اور بھی عربی مرد موجود تھے اور جو کچھ وہ کر رہی تھی وہ دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا مجھے اپنی آنکھوں پر یقینی نہیں آ رہا تھا میری بیوی یہ سب کیسے کر سکتی تھی اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی کیوں مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا میں سکتے کہ آلم میں کھڑا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ماہون میں سکوت داری ہو گیا وہ پہنی سو حرکت کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت یہاں پہنچ جاؤں گا پورنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی میرے عربی مالک نے بھی دیکھ لیا تھا کہ میں وہاں پہنچ چکا ہوں لیکن اب مجھے اس کا لحاظ نہ رہا میں آگے بڑھا اور میں نے ربینہ کے موہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا اس نے بھی تو میری غیرت پر ایسا تماشا لگایا تھا کہ میری روح تک چھلنی ہو گی تھی میں اسے کھینچتا ہوا کواٹر تک لے آیا وہ سارا راستہ خاموش رہی تھی بس میرے پیچھے پیچھے گسیرتے ہوئے چل رہی تھی کمرے میں لاکر میں نے اسے بستر پر پھینکا اور حکارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اسی دلدل سے نکال کر تو یہاں لائیا تھا اور تم تم نے اپنی اوقات دکھا ہی دی آج تم نے ثابت کر دیا کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے میں نے جس خاندان کی لڑکی سے شادی کی ہے وہ کبھی عزت سے نہیں رہ سکتی بتاؤ مجھے تم نے یہ کیوں کیا کیوں میری پیٹ پر کھنجر کھوپا تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا وہ بھروسہ جس کی بنا پر میں نے تم سے شادی کی تھی مجھے لگا تھا کہ تم کبھی یہ کام دوبارہ نہیں کرو گی نئی جگہ نئے ملک میں آ کر تم نے اپنا ماضی بھول دیا ہوگا لیکن تم نے تو مجھے غلط ثابت کر دیا تم نے میری محبت کا مزاق بنایا ہے میری عزت کا تماشا لگایا ہے اور وہ بھی ان عربی مردوں کے آگے اس لئے تمہیں زیادہ تمخواہ ملتی تھی نا اور تم مجھے کہتی تھی کہ تم زیادہ محنت کرتی ہو واقعی تم تو بہت محنت کر رہی ہو ساری ساری رات غیر مردوں کے سامنے یہ سب کرنا کوئی آسان کام تو نہیں آج تم نے ثابت کر دیا کہ ناچنے والیوں کی بیٹی ناچ ہی سکتی ہے شریف خاندان کی بہو بن کر عزت سے نہیں رہ سکتی تمہاری وجہ سے میں اپنے خاندان کی خلاف کیا دنیا کا زلط آمیز رویہ برداشت کیا اور تم نے تو مجھ پہ ہی تھوک دیا تم نے تو ہماری محبت کو میری لئے گالی بنا دیا میں نے غصے میں آنکھیں میٹھی تو کچھ دیر پہلے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے چلایا جہاں اس بڑے سے ہال میں میری بیوی مختصر سے عربیوں کے خاص رقص والے لباس میں موجود تھی اور ان غیر عربیوں کے آگے کمر پر گھنگرو باندر رقص میں مصروح تھی وہ سارے عربی شراب میں دھد اس کا بیلے ڈانس دیکھ رہے تھے وہاں تو پوری محفل سجیوی تھی اور میری بیوی اس محفل کی زینت بنی ہوئی تھی ایک دفعہ پھر سے غصے میں میرے رونگٹے کھڑے ہوگی اور میں نے اپنی خاموش بیوی کو اس کے کھلے بالوں سے پکڑ دیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں تمہیں ابھی اور اسی وقت چھوڑ دوں گا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا لیکن اس سے پہلے ہی مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا وہ جو اب تک خاموش تھی سن کر زاروں قطار رونے لگی کہ میں اسے چھوڑ دوں گا وہ روتے ہوئے کہنے لگی ایسا ہرگز بھی نہ کرنا جو کچھ کیا ہمارے لئے کیا تمہاری محبت میں کیا میں بہت مجبور ہو گئی تھی میرے ماضی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور اسی کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا میں ہرگز بھی ان غیر مردوں کے آگے خود کو بے توکیر نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میں کیا کرتی میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تم سے شادی سے پہلے بھی میں اپنی ماں کے ساتھ ناچ گانے کا کام کرتی تھی اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ کام کرنا اس وقت بھی میری مجبوری تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ جو ہماری تصاویر اور ویڈیو بناتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ بات مجھے اس عربی مالک کے گھر آکے اس وقت پتا چلی جب ایک دن تمہاری غیر موجود کی میں اس عربی نے مجھے اپنے پاس بولایا اور مجھے میرے ہی رکس کی ویڈیو دکھائی اور کہنے لگا کہ وہ میرے رکس سے بہت متاثر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اسے بھی اسی طرح ناچ کر دکھاؤں میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ وہ میرا ماضی تھا اور میں اس کام کو چھوڑ چکی ہوں تو مالک نے مجھے دھمکی دی اگر میں اپنے رکس سے اسے خوش نہیں کروں گی تو وہ مجھ پر چوری کا عزام لگا کر تمہیں اور مجھے نہ صرف نوکٹی سے بلکہ دوبائی سے ہی نکلوا دے گا اور ہم واپس اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں سے بھاگ کر یہاں آئے تھے مجھے آج بھی لوگوں کی کڑوی باتیں اور وہ جملے یاد تھے میں اس عربی کے آگے رکس کر کے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی مجھے لگا تھا کہ بس وہ وقتی طور پر میرا رکس دیکھنا چاہتا ہے لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنی محفلوں کی زینت بنائے گا اس نے بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع کیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے اتنی تنخواہ بھی اسی بات کی دے رہا ہے کچھ ہی وقت میں میں اتنے پیسے جمع کر لوں گی کہ پھر میں دبائی میں آزادانہ زندگی گزار سکوں گی اس لئے میں اس کی بات مانوں اور وہی کروں جو وہ چاہتا ہے میں نے بھی یہ سوچ کر خاموشی اکتیار کر لی کہ واقعی اس طرح کچھ وقت میں تم اور میں اس کے جنگل سے آزاد ہو جاتے اور دبائی میں آزادی سے اپنی زندگی گزارتے وہ ہر رات کچھ عربیوں کو اوپر والی منظر پر بلا لیتا اور مجھے اس کے آگے رکس پر مجبور کرتا اور میں ساری رات بنا رکے رکس کیے چلی جاتی کیونکہ تمہیں میں نیند کی دوہ دودھ میں ملا کر دے دیا کرتی تھی کہ اس لئے تمہیں اس بارے میں علم نہ ہو سکا میں واپس جانے کے خوف سے غلط راستے پر چل پڑی مجھے ڈر تھا کہ کہیں چوری کے الزام میں وہ ہمیں جیل میں نہ بند کرواتے یا واپسی نہ بھیجتے اس لئے میں نے رکس کا سلسلہ جاری رکھا اور تمہیں دکھانے کے لئے بنگلے کا کام میں پابندی سے کرتی رہی جب ہی میری صحت دن بہ دن خراب ہو رہی تھی اور میرے پیروں میں سوجن تھی اسی لئے آ رہی تھی کہ مجھے سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں تھا ربینہ روتے وے کہنے لگی کہ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں ایسے خاندان میں پیدا ہو بھی جہاں مجھے بچپن سے ہی رکس کے کام پر لگایا گیا سمجھ آنے تک میں وہی کام کرتی رہی لوگوں نے نہ صرف میرے رکس کو دیکھا بلکہ سوشل میڈیا پر ڈال کر مجھے ہمیشہ کے لئے برباد کر دیا میں توبہ کر چکی ہوں لیکن لوگ مجھے میرے گناہوں کو بھولے نہیں دے رہے میں کیا کروں میرا اللہ تو شاید مجھے ماف کر دے لیکن یہ دنیا مجھے ماف کرنے کو راضی نہیں ربینہ سسک سسک کر رونے لگی تھی ساری حقیقت جان کر میں نے اسے سینے سے لگایا اور پاکستان میں بھی وہ اسی طرح ٹوٹ کر بکھرتی تھی اور یہاں آنے کے بعد بھی اس کے ماضی نے اسے ایک دفعہ پھر توڑ دیا تھا میں نے ربینہ سے کہا کہ تم سامان باندھ لو ہم واپس پاکستان چلیں گے تمہارا جو ماضی سوشل میڈیا پر ہے اسے ہم کبھی مٹا نہیں سکتے نہ ہی لوگ کبھی ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں گے ہمیں ہی اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا میں پاکستان جا کر وہاں کوئی نوکری کروں گا اور تم پردہ شروع کر دو تاکہ دنیا کی نظروں سے محفوظ ہو جاؤ ربینہ نے حیران نظروں سے میترک دیکھا اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیا ہے لیکن میری نظروں میں تو وہ قصوروار ہی نہیں تھی ہم باپسی کے لئے اڑان بھر رہے تھے باپس اپنے بطن میں ایک نئی جگہ نئی زندگی شروع کرنے جا رہے تھے میں نہیں جانتا کہ آگے ہمیں لوگ معاف کریں گے یا نہیں لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا یہ دور کتنا خطرناک ہے ماضی میں کی گئی غلطیوں کا ازالہ ممکنی نہیں ہو پاتا آپ لوگوں نے بھی ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنی ماضی سے توبہ کر چکے ہیں اور انہیں ہدایت مل گئی ہے لیکن سوشل میڈیا پر موجود ان کا ماضی انہیں اب بھی نیک راستے پر چلنے ہی نہیں دے رہا وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو بھی لوگ ان کا ماضی کریت کر ان کے دامن کو داکتار بنا دیتے ہیں کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ عمل ٹھیک ہے کیا ہمیں ایسے لوگوں کو ایک موقع نہیں دینا چاہیے جو توبہ کر چکے ہوں